کہانی دکھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو ایک لڑکے کی جو کہ شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا کے اولڈ ٹاؤن علاقے سے ہیں جو کہ اکیس سال کا لڑکا ہے وہ خود ہی ریپس کمپوز کرتا ہے لکھتا ہے اور گاتا ہے جو ریپس کشمیر کی آزادی کے متعلق اور الیکشن بائی کارٹ کے متعلق ہوتے ہیں اور ان ریپ سانگز پر اس کو کئی کئی بار گھر پولیس آئی نائٹ ریڈز کی ان کی ماں بہنوں کے ساتھ انہوں نے بلکل برا ویوہر کیا ان کے والدین کے ساتھ انہوں نے بلکل برا ویوہر کیا پردے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اس پہ کئی سارے چارجز چڑھائے گئے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے روک تھام لگا دی گئی میں عابد اور یہ ہے میری کومینیٹی آپ نے کہا کہ میرے گھر میں بھی پولیس آئی کیوں آپ کے گھر میں پولیس آئی پچھلی مطلب میں سیونٹین ایرز سے مطلب تین سال سے میں ریپنگ کر رہا ہوں ریپ میں نے بہت سارے سانگز لانچ بھی کیے یہ انٹی انڈین سانگز لانچ کیے لیکن جیسا کہ آپ جانتے کہ ہمارے مطلب یہاں کشمیر میں بھی انڈیا میں فریڈم اپ سپیچ ہے میں وہی کر رہا ہوں اگر مجھے یہ بھی نہیں کرنے دیں گے تو کس طرح کے ریپ آپ گاتے ہیں جی میں بس جو میرے مند میں میرے دماغ میں آتے جو میں دیکھتا ہوں جیسے یہاں پہ مطلب پیرا ملٹری فورس آئی ہمارے گھر میں اور وہاں پہ بھی میں نے کچھ لیرکس لکھے وہاں پہ مطلب سانگز پلٹنگ ہوتی ہے انکاؤنٹرز ہوتے مطلب فیک انکاؤنٹرز ہوتے ارسٹ کرتے جو کسی میں ملوث ہی نہیں ہوتا اس کو ارسٹ کرتے اسے پہ میں سانگز لکھتا ہوں اور وہ کہتا ہوں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے آئین میں اور ریاست جمعون کشمیر کے آئین میں ہمیں بنیادی حقوق حاصل ہیں ان میں فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف اور دی آر دی یہ بنیادی حقوق ہے میں چاہتا ہوں کہ جو اس لڑکے پر جو ریپنگ کرتا ہے اس پہ چارس لگے ہیں ان سے بریوز زمہ کیا جائے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے آئین کو اپنے آئین کی عزت کرتے ہوئے اور اپنے اس آرٹیکل سیونٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے فریڈم آف جو ایکسپریشن ہے جو لا ہے اس کو عمل میں لایا جائے اور ہر کسی کو اپنی ویوز اپنی ایکسپریشنز بلکل کھل کے اظہار کرنے کی اجازت دے ڈسٹرکٹ بارہ ملا کشمیر سے میں عابد سلام انڈیا انہرڈ کے لیے موسیقا موسیقا